آج اکتیس مارچ سن بیس اکیس ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون پچیس مارچ کو یعنی کہ کچھ چھ دن پہلے ڈاکٹر تاریخ بنوری کو چیرمن ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے طور پر برطرف کر دیا گیا ایک کیبینٹ کے فیصلے کے تحت آج ڈاکٹر بنوری میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو آج ہم ان کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے ڈاکٹر بنوری ہوا کیا بتائیے پچیس مارچ کو انہوں نے گورننٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اصل میں یہ ہے کہ میرے جو اپوائنٹمنٹ ہے جیسے تمام ریگولیٹرز کی ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پروٹیکٹڈ سے مقصد یہ ہے کہ ان کو فائر نہیں کیا جا سکتا تاکہ وہ بلا خوف و خطر فیصلے کریں اور یعنی کری فیور نہ کریں اور انفلوینس میں نہ آئیں تو اس لیے ہمارے لاؤ میں یہ شک تھی کہ چیرمن جو ہے ان کو چار سال کیلئے مقرر کیا جائے گا اور اس سے پہلے وہ فائر نہیں ہو سکتے ایکسپٹ فور دی ایجول گراؤنڈ میس کانڈکٹ اور انیفیشنسی ایٹس 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 انہوں نے یہ کیا کہ ایک نیا آرڈیننس رات و رات اپروو کر آیا جس میں کہ نہ صرف یہ لکھا کہ چیرمن کی میاد جو ہے چار سال سے دو سال کر دی گئی بلکہ یہ کہ اس وقت جو اس وقت جو اس عوضے پر فائز ہیں ان کو امیجیٹلی سبق دوش کر دیا جائے گا آرڈیننس سے بہت واضح ہے کہ اس کا ٹارگٹ میں ہی تھا وہ اس لیے کہ گورنمنٹ کے جو کچھ وہ تھے پلانس تھے تو اس میں میری جو سٹریٹ فورڈ پولیسیز تھیں وہ آڑے آ رہی تھی وہ میں تفصیل سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ان کے پلانس تھے لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ کوئی چارڈ شیٹ آپ کو دی گئی آپ کو کیا یہ بتایا گیا کہ ہم اس سبب آپ کو اس عوضے سے برطرف کر رہے ہیں آج تک کوئی ایسی چارڈ شیٹ نہیں کوئی ایسی وہ نورمل کورسپانڈنس میں کبھی کچھ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کریں ایساٹرہ but nothing in particular کہ کوئی چارڈ شیٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی البت یہ تھی کہ زبانی ہم پہ بہت پریشر تھا اور تین چار ایسی چیزوں کے بارے میں پریشر تھا جس میں کہ صاف واضح تھا کہ اس میں کرپشن ہونی ہے یا ہو رہی ہے اور اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم پہ پریشر تھا کہ آپ یہ کام کریں اور اس کام میں آپ روڑے ناٹ کریں جب ہم نے واضح طور سے کہہ دیا کہ یہ کام آپ کے نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد مجھے تھریٹس آنے شروع ہوئے پہلے تھریٹس یہ تھے کہ آپ کے خلاف ہم مختلف ٹائپ سے کارروائی شروع کریں گے کہیں پہ پی ایم انسپیکشن ٹیم کہیں پہ نیب کہیں پہ کوئی پارلیمنٹری کمیٹیز جو پارلیمنٹری کمیٹی پی ٹی آئی کے لوگ جو چیئر کر رہے ہیں سب نے کوئی نہ کوئی کارروائی ہمارے پاس ایسی کارروائی شروع کریں گے اور ویسے ہرائیسمنٹ پیسے کاٹے گئے ایچی سی کے ایک قسم کی ہرائیسمنٹ کے سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن چار شیٹ تو کوئی نہیں there is nothing on the record کہ جی آپ کو یہ آپ کی expectations ہیں جو آپ پوری نہیں کر رہے یا یہ ہونی چاہیے etc there are two or three expectations جس کو کہ میں corruption کی اس میں گردانتا ہوں ایک یہ تھا کہ بہت زیادہ pressure تھا پی ایم آفیس کی طرف سے کہ آپ public private partnership university میں شروع کرائیں وہ ہم نے university سے بات شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ universities کے پاس چونکہ زمینیں زیادہ ہیں تو سرکاری university چونکہ ان کے پاس زمینیں زیادہ ہیں تو یہ ایک زمینوں پر خفضہ کرنے کا plan تھا کہ جی private sector کو اس میں involve کریں تاکہ وہ آکے ان کو وہ زمینیں ان private sector کے حوالے کی جائیں تاکہ وہ کچھ بنائیں خود بھی پیسے بنائیں اور کچھ انیورسٹیز کو دیں ایٹسٹرہ now partnership کے ہم مخالف نہیں ہیں لیکن جو اس وقت صورتحال تھی اس میں اس چیز سے بہت خدشات تھے کہ اس سے corruption ہوگی اور یہ زمینیں غیب ہو جائیں گی انیورسٹی کے ہاتھ سے اور اگر دین تو کیا پتا کہ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہو یا کسی اور تو ہم نے پھر یہ کہا ہم نے پھر لکھ کے دیا کہ اس میں بہت یہ serious قسم کے monitoring system کی ضرورت ہے وہ ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں اور یہ ہمارا plan ہے وہ دن اور آج کے دن کو بارہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہم سے جیسے ہم نے کہا کہ اس کے monitoring کریں گے خاموشی چاہیے اس سے پہلے روزانہ ہمیں کہ جی یہ public private partnership ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ یونیورسٹی کی زمینوں پر کچھ لوگوں کی نظر ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ اس میں تو یہ کس ذریعے سے آپ تک بات پہنچائی جاتی تھی کیا یہ سرکاری لاؤں پر یا لوگ آتے تھے ملنے کے لیے اور کہتے تھے کہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو کے اگر ایسا نہیں سرکاری طور پر ہمیں کہا گیا کہ آپ public private partnership کریں اور جب یہ اور کے یونیورسٹیز کے پاس ایسٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے public private partnership کے ذریعے now یونیورسٹیز کے پاس ایسٹس بنیادی طور پر زمین جو کہ یونیورسٹیز نے گرانٹ لینڈ گرانٹس دی ہوئی ہے یونیورسٹیز کو تو اس پہ کافی زیادہ interest تھا اور باہر سے یعنی باہر سے بھی اور ملک اندر سے بھی جو کنٹریکٹرز وہ آتے تھے ہمارے پاس کہ جی آپ یہ کام شروع کریں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں ایسٹس ہمیں اس سے بہت خدشہ تھا کہ اس میں corruption بہت زیادہ ہوگی تو اس لیے ہم نے وہ in good faith ہم نے کہا کہ یہ کرنا تو اچھی بات ہے لیکن اس میں اس type کے restrictions بنانی کی ضرورت ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کریں اس کے بعد یہ اس چیز کے زیادہ چلی یہ ایک بات ہوئی اور سب سے بڑا جو problem تھا وہ یہ تھا کہ prime minister نے ایک کسی کے کہنے پر ایک task force بنائی on so called knowledge economy اس میں عطا اور رہمان صاحب اس کے روح روان تھے ویسے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ knowledge economy ہے کیا یہ knowledge economy ایک concept تھا سن 2000 میں بہت popular تھا چائنہ کا tenth five year plan knowledge economy کی بنیاد پر بنا تھا یہاں پہ لوگ وہ پرانی چیزوں کو polish کر کے اور اس سے پیسے کمانے کے وہ کرتے ہیں تو کچھ بہت ہی شوڈی قسم کا program تھا پرائم منسٹر سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تیس ارب روپے چاہیں پرائم منسٹر نے ان کو promise کیا میرے سامنے 30 billion 30 billion تیس ارب روپے تو انہوں نے promise کیا کہ جی ہم کہ آپ کو تیس ارب روپے دیے جائیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنے یاروں دوستوں سے کہا کہ بھئی کچھ project بناو انہوں نے جو ٹوٹے پھوٹے project بنائے وہ اتنے اچھے اتنے برے تھے اچھے نہیں تھے اتنے برے تھے کہ وہ approve نہیں ہو پائے اور سن 2019 20 میں ان کے project approve نہیں تھے اس وقت planning commission کا فیصلہ تھا کہ جو approve نہیں ہوگا project اس کو ہم پی ایس ٹی پی میں شامل نہیں کریں گے لیکن on the last day ان کے تمام projects کو شامل کر دیا گیا اور اس کی بھی وافر allocation کی گئے لیکن approve نہیں تھے جب وہ approve by which committee committee of the HEC نہیں نہیں تو باہر سے planning commission planning commission planning commission کی ہے central development working party ہوتی ہے جو تمام بڑے projects approve پر بھی تو وہ اس committee سے approve نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ وہ projects بہت ہی ناخص تھے cost bad کی ہوئی تھی اس میں justification نہیں تھی کوئی feasibility وغیرہ نہیں تھی ایسے ہی بس وہ ہوائی قسم کی باتیں تھی کچھ الف کا بے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ ایسے projects جو ہیں وہ صرف دھونس کے ذریعے approve ہوتے ہیں پھر انہوں نے جب project نہیں approve کی ہے تو اس میں ہمارے بھی comments دے کہ یہ چیزیں آپ ٹھیک کریں پر یہ projects approve ہوں گی تو ہم پہ پھر بہت pressure پڑھنا شروع ہو کہ آپ اس کو criticize نہ کریں ہمیں فارمز آتے تھے ہمیرے staff کو فارمز آتے تھے کہ جی آپ اس کو oppose نہ کریں چونکہ ہمیں ایک ذمہ داری ہے تو ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر ہمارے پاس آئے گی کوئی چیز تو اس کے اوپر ہم comments کریں گے پھر دھمکیانی میٹی شروع ہو گئی کہ اگر آپ اس کو oppose کریں گے تو آپ کے خلاف کاروے کی جائیں گے یہ تو ایک سال سے تقریباً یہ سلسلہ چل رہا تھا بہر کا ہے پھر ان نے یہ فیصلہ کیا کہ جی HEC کو یہ project نہیں دکھائی جائیں گے اس کے باوجود وہ نہیں approve ہو رہے تھے کیونکہ projects ہیں ہی shorty تو اب کیا کہہ سکتے ہیں تو اب اور لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ہماری criticism تھی تو اس کے ساتھ وہ ایک temperature بہت بڑھتا گیا کہ جی آپ یہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں تو مداخلت تو میں کر رہا تھا اسی وجہ سے کہ corruption کو ہم نہیں support کر سکتے خاص طور پر تعلیمی اس میں context میں تو اس میں تو ہم criticize کر رہے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر اس پہ ذرا بہت زیادہ pressure پڑھنا شروع ہو when i put my foot down تو پھر openly ہم سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کو پہلے تو یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف ویسے کاروائی کریں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو file کر دیا جائے گا پھر مجھے messages بھیجنے شروع کر دی انہوں نے کہ آپ resign کر دیں اور یہ کب کی بات ہے کتنی پرانی بات ہے یہ دیکھیں یہ pressure تو ایک سال بھر سے چل رہا ہے لیکن تقریباً November October November سے اور یہ سارے ان projects کے یہ ایک بہت بڑی issue in projects پہ ہے دوسرا میں نے جیسے کہا کہ وہ public private partnership پہ بھی ذرا کافی وہ کے وسائل تھے اور تیسری بات کیا تھی تیسری بات یہ ہے کہ HEC اس وقت universities کو بھی پیسے دیتا ہے اور research centers کو بھی پیسے دیتا ہے کچھ universities میں research centers بنے ہوئے ان دونوں کو پیسے جو ماضی میں دیے جا رہے تھے ان کا کوئی system اور کوئی accountability نہیں تھی یعنی یہ نہیں سمجھا رہی کہ آپ کو 800 million دے رہے ہیں اس کو data up دے رہے ہیں اس کو 300 million دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کوئی system نہیں ہے تو جب میں نے charge لیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں دیے جا رہے ہیں پیسے تو بتایا گیا کہ یہ ایک formula ہے میں نے کہا اچھا تو یہ formula بجے دکھاؤ اور formula apply کرو جب formula apply کیا تو allocation یہاں پہ اور formula یہاں پہ کوئی تعلق اس میں نہیں اس میں پھر یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو بالکل ہی overnight ٹھیک کریں گے تو کچھ universities ہیں ان کی funding عادی ہو جائے گی کچھ کی double ہو جائے گی اور اتفاق ایسا تھا کہ جن کی عادی ہونی تھی وہ ہی financial crisis میں تھی یعنی جن کو ہم زیادہ پیسے دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ corruption بھی زیادہ تھی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ this is a trail of favouritism کہ کچھ universities کو زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں باقیوں کے منصبت اور جن کو زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ہی financial crisis میں ہیں تو ایک تو یہ تھا لیکن اس میں کوئی ایسا directly ہمارے اوپر attack نہیں آیا attack اس بات پہ آیا کہ کچھ research centers ہیں تین عرب روپے سال کے ہم دیتے ہیں research centers کو کوئی پوچھکش نہیں ہے کہ آپ research centers میں research بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے پاس بس ایک line item ہے کہ آپ کو اتنے پیسے مل گئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو پیسے اس وقت مل رہے ہیں وہ تین centers ہیں جو عطا اور آمان صاحب چلاتے ہیں ایک عرب روپے سال کے تقریباً ہم ان کو دیتے ہیں باقی تمام کو ملا کے دو عرب روپے دیتے ہیں اور universities کو مطلب ہے ایک عرب روپے سے آپ یہ سمجھیں قیدعظم university کو ہم کم پیسے دیتے ہیں اور عطا اور آمان صاحب زیادہ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت سے جب سے یہ chairman تھے انہوں نے اپنے centers کو بے تہاشا پیسے دی ہم نے یہ کہا centers کو کہ جی آپ کو ایسے پیسے نہیں ملنے چاہیے آپ کو ہم performance کی بیس پر پیسے دیں گے آپ پرچہ لکھیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو پیسے دیں گے اگر نہیں لکھیں گے تو نہیں اس کے اوپر prime minister office سے ہمیں وہ آیا کہ آپ خبردار ان سے accountability نہ لیں خاص طور پر عطا اور احمد سے آپ accountability نہ لیں یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں مگر مجھے کوئی اتنا زیادہ تاجب نہیں ہوتا تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا بھی کیا تجربہ رہا ہے 2001 میں جب 9-11 ہوا تو اس کے بعد مشرف جنرل مشرف امریکہ کے ساتھ ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ نے خزانے کے موں کھول دیئے تو اس کے بعد یہاں ڈالر کی بوریاں آنے لگیں war on Taylor میں شمولیت کی وجہ سے اچھا امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم زیادہ پیسہ ڈالیں گے تو یہاں دہشتگردی ختم ہو جائے بہت اچھی بات ہے تعلیمیں ڈالنا اور میں بہت پر امید تھا کہ چلو پیسہ ہے کسی بہانے تو آیا ہمارے اعلی تعلیمی نظام کے اندر اور اس وقت میں ڈاکٹر طور احمان کو واقعی بہت ایک اچھا اور قابل شخص سمجھتا تھا دو سال تک جو کام وہ مجھے دیتے تھے کمیٹی کے اس میں میں شریک تھا لیکن رفتہ رفتہ میں اور میرے کئی ساتھی وہ ساتھی جو میرے ہم خیال بھی نہیں ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہوتا لیکن جو میں یہ کہوں ہوں کہ آنس ایماندار لوگ ہیں جن میں ڈاکٹر اسکر قادر بھی تھے جس میں پروفیسر ریاض الدین بھی تھے اور ریاض الدین بہت ہی شاندار آدمی تھے مرہوم جن کو نشان پاکستان بھی ملا ہے ہم سب کمیٹیاں چھوڑ کے بیزاری میں ہم نے ایچی سی کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا اور میں اب آپ کو بتاؤں کیوں جو پیسہ آیا اس کو اس قدر غلط طور پر استعمال کیا آپ نے تو ایچی جے کی بات کی نا میں اس پر لوٹتا ہوں لیکن ایک تو یہ کہ پی ایچڈی پروگرام میں اندھا دھند برتیاں ہونے لگیں تو بس جس کو پی ایچڈی کرنی تھی خواہ وہ کوالیفائی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو نتیجہ یہ کہ ٹیچرز کے پاس دو چار پانچ دس اور ایک خاتون تھی ہمارے بائیولیجی ڈپارٹمنٹ میں قائد اعظم انیوریسٹی میں جس کے بتیس پی ایچڈی سٹوڈنس تھے اندازہ کریں اندازہ کریں دیکھیں جب میں ایمائیٹی میں تھا تو دو پی ایچڈی ایک ایڈوائزر کے ساتھ بہت بڑا بوجھ سمجھایا تھا یہاں بتیس تو یہ مزاق بن گیا پی ایچڈی کا پروگرام لیکن علاوہ اس کے جو فضول جالی پرچوں کا سلسلہ شروع ہوا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا تھوڑا سنا بتانوں تو کہ آپ کا کیا اس میں تجربہ رہا ہے پھر لوگوں کو بھر بھیجا جانے لگا اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جانے ہی وہ جا کر کچھ سیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں کہ ان میں وہ اہلیت ہے کہ نہیں بس بھیجتے چلے گئے بھیجتے چلے گئے کچھ وہاں جا کر پی ایس وی کر سکے اور وہ بھی تھرٹلاس جگہوں سے اکثر ہوئے سارے نہیں کچھ تو بہت اچھے ہمارے پاکسانی ہیں اچھے ذہن ہمارے ہاں ضرور ہیں لیکن چناؤ اس طرح سے ہوا کہ وہ فیل ہوئے پھر جا کے انہوں نے ٹیکسیاں چلانا شروع کی نیوک میں لندن میں پیریس میں اور علاوہ اس کے ادھر سے جو پاکستانیوں کو بلانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی قائم ہے کہ نہیں نہیں وہ اور اس پہ بھی کافی لینے ہوئی ہے کہ آپ نے کیوں اس کو بند کر دیا آپ نے بند کیا میں نے بند تو نہیں کیا مگر بند تھا میں نے دوبارہ سے کھو جانی اچھا تو شاید آپ کے علم میں یہ ہو کیونکہ اس پر شور بھی مچا ہے میں نے بھی اس کو بار بار ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی اخبارات میں ایسے پاکستانی جو اپنے آپ کو ایکسپرٹس کہتے ہیں کچھ ان میں سے ہیں کچھ نہیں بھی ہیں لیکن جس کو سیر کرنی ہو پاکستان کی تو وہ ایچی سی کو اپلائے کرتا تھا اس کو یہاں سے ٹکٹ آ جاتا تھا اس کو بڑے پیسے ملتے تھے اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو محض تفریقی خاتے رہتے تھے اچھا پھر یہ جو گورنمنٹ کالیج کا آپ کو پتہ نا سکول آف میٹھومیٹکل سائنسز حد ہو گئی کہ ہم نے حکومت پاکستان میں سات سال تک کوئی آٹھ سو ساٹھ ملین روپے ایسے پروفیسروں کو دیئے جو فورم پروفیسرز تھے یہاں آ کر لیکچر دینے کے لیے انڈسٹیننگ یہ تھی ان کے ساتھ معایدہ یہ تھا کہ وہ یہاں سال بھر رہیں گے مگر وہ آتے شکل دکھاتے دو چار کلاسے پڑھا کے چلے جاتے یہاں سے اور کچھ تو آئے بھی نہیں تو جب اس پر ریپورٹ ایک پروفیسر جن کا نام ہے ڈاکٹر آمیر اقبال انہوں نے لکھی تو اس کے بعد ہونا تو یہ جائے تھا کہ بہت بڑی اس پر ترتیش ہوتی کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح کی کرپشن آپ نے HEJ کا ذکر کیا HEJ میں جتنا سامان ہے جتنے نیوکلیر مگنیٹک ریزننس کی مشینیں ہیں آپ کو اتنی مشینیں نہ ایم آئی ٹی میں ملیں گی نہ ہارورڈ میں نہ سٹینفرڈ میں لیکن ان کا آؤٹپٹ دیکھئے ان کا کام ہے کیمسٹری آف نیچرل پروڈکس یعنی کہ جو نباتات ہیں پھول پودیں ہیں ان میں جو کیمیائی مادہ ہے اس کو نکال کر اس کی شناخ کر کے اس سے پھر عدویات تیار کی جائیں اور فارمسیوٹیکل کمپنیز کو دی جائیں تاکہ یہ پروڈک کی شکل اختیار کریں لیکن ایچی جائے نے پروڈکس نہیں پروڈکس نہیں پروڈکس نہیں پروڈکس خدا جانے کہاں آپ پیسا گیا ہے اس کیا آپ کیا کرتا ہے؟ تو جب ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا پروڈکس کیا انہوں نے پہلے ہمیں قط لکھا کہ جناب ہم تو آپ کون ہوتے ہم سے پوچھنے باتے ہیں ہم تو نوبل پرائز وینرز کو کے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا اچھا پھر آپ انہی سے پیسے لیں پھر تو پھر اگر آپ نہیں ہمیں رپورٹ کریں گے تو پھر یہ تو فنڈنگ آپ کی ہم کاٹتیں گے اس پہ پھر پی ایم آفیس سے ہمیں پریشر آنا شروع ہوا کہ ان کی فنڈنگ آپ نہ کاٹیں تو ہم نے کہا کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے اور یہ یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بعد پی ایم آفیس نے ہمیں خط لکھا کہ آپ باقیوں سے اگر اکاؤنٹی بلیٹی لینا چاہیں تو لے لیں ان سے آپ اکاؤنٹی بلیٹی نہ لیں کیونکہ ہم سیڈسفائید ہیں کیونکہ پی ایم آفیس نے ہمیں خط لکھا پی ایم آفیس کی ڈریکشن پہ منسٹریف ایڈیوگیشن نے ان کو حوالہ دیتی ہوئے میں خط لکھا کہ جی یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم کہیں نہیں ہے کس قسم کا سسٹم نہیں ہے سسٹم یہ تھا کہ جناب ایک ریسرچ سینٹر ہے تو ریسرچ سینٹر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہ آپ کی آؤٹپوٹس ہیں جو آؤٹپوٹ آپ پروڈیوز کریں گے اس حساب سے ہم آپ کی فنڈنگ کریں گے آؤٹپوٹ کا سٹائی اور قوالیٹی ہم ڈیٹرمنٹ کر دیں گے اور ہر ایک کے اوپر ہم آپ کو ایک فنڈنگ تو ہم نے کیلکلیٹ کیا کہ ایک اگر اچھا پرچہ لکھنا ہے اس کے لیے کتنا لیبر آورز چاہیے کتنی دوسری چیز چاہیے تو اس حساب سے ہم آپ کی فنڈنگ کریں گے ٹھیک ہے اس میں کچھ پیپر جو ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے اور ایک ایک آئیٹم جو ریسرچ سینٹر پروڈیوز کرتا ہے وہ سب ہم نے ڈیٹرمنٹ کر دیا اور ان کو بتا دیا تمام سینٹرز نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک طریقہ ہے بہت انہوں نے یعنی شروع میں ان کو تشویش ہوئی لیکن ایک سینٹر یہ تین سینٹر کے کلسٹر ہے وہ ایسا تھا انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو اکامٹیبلیٹی دینے کو تیار نہیں ہم آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آہ تو کیا یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں دیکھئے ریزلٹ تو کچھ نہیں ہے نا ریزلٹ تو ہم نے وہ ریزلٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزاروں پرچے چھاپیں اب میں آپ کو تھوڑا سے بتاتا چلوں کہ یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے پرچہ چھاپنا خاص طور پر اس شعبے میں جہاں پھول پودے نباتات میڈیسنل پلانٹ بے شمار ہیں آپ اس کو پیسیں آپ اس کو اس کا سلوشن بنائیں آپ اس کو این ام آر مشین میں ڈالیں اس میں سے آپ مونیکلز کی شناک کریں آپ اس پر پیپر لکھ لیں دوسرا پودا لیں اور یہ کرتے چلے جائیں اور کیونکہ پودوں کی تعداد ان کی اقسام لاکھوں میں ہیں تو آپ جنریٹ کرتے چلے جائیں گے لیکن میں نے فارمسیوٹیکل کمپنی کے جو مالکان ہیں اور جو ادھر کے فعال لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی میں نے کہا کہ دیکھیں پچھلے پینتیس سال سے ایچ ای جے چل رہا ہے اور ان گلت روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوا ہے آپ کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو آپ تک ایک دہلے کی چیز ان سے نہیں ملی ہے تو ان کی بات نہ آپ کی بات نہ میری بات ماننے کی ضرورت ہے جو جاہے جو جاننا چاہے اس کی حقیقت اسے چاہیے کہ بس وہ گوگل میں جائے ایچ ای جے انسٹیٹوٹ کا ویڈ پیج کھولے اور دیکھے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اور وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں ان کے پاس دکھانے کو کچھ ہے نہیں تو یہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر آزم یہ کہے کہ یہ انسٹیٹوٹ اور اس سے جو دو انسٹیٹوٹ منسلک ہیں وہ اکاؤنٹیبیلٹی سے اعتصاب سے مستثنہ ہے یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے شاید پی ایم آفیس میں بہت بڑے ریسرچز بیٹھے ہوں گے جنہوں نے انیلائز کیا ہو تو ہمارے اوپر تو بہت پرشرت تھا اور بلکل اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ نے کیا تو آپ کو فائر کر دیا جائے اور پھر اتاو راوان صاحب نے پی ایم کو ٹویٹ پی جی کہ آپ کی ڈیریکشن کے باوجود تاریخ بنوری نے خط لکھا ہمیں کہ جی آپ اپنا انفرمیشن دیں انفرمیشن دیں اور یہ یہ بھی لکھا کہ اگر یہ انفرمیشن دی گئی تو یہ تمام سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے یعنی آپ ذرا سوچیئے اس باتے کہ اگر ہم انفرمیشن جو انفرمیشن ہم سے مانگی جا رہی ہے تو اگر وہ انفرمیشن کے ہمارے پاس وہ انفرمیشن نہیں اگر تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا تب تو بھی پاس سمجھ میں آتی لیکن وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں اور اندر پر سیکیورٹی we have no problems جو بھی چیز آپ کریں آپ ریزلٹس پروڈیوچ کریں we will support it لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کو you are our funding agency and we will give you no information this is criminal and as far as i am concerned HEJ is a criminal institution in the country because it has refused all attempts to create accountability i am speechless i am speechless that somebody as high up as the prime minister would have said this to you مجھے یہ بتائیں کہ وہ tweet private ہے یا اس کی copy مل سکتی ہے it's an official letter it's an official letter لیکن official letter کو release کرنا ہمیں check کرنا پڑے گا کہ اس کا کیا وہ ہے اگر اس پہ کوئی confidentiality نہیں ہے تو وہ پھر ہم کر سکتے ہیں release ہے لیکن اگر confidentiality ہے پھر ہم نہیں کر سکتے ہیں but it's an official letter that's all یہ شاید ایک چیز ہو لیکن اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا دو ہزار دو سے لے کر اگلے دس سال تک جو ایچی سی میں ہوتا رہا اس قسم کی فضول خرچی تھی کہ میرا خیال دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو یہاں ڈاکٹر عطاور رحمان نے قوم سے یہ کہا اور جہاں جاتے تھے تو وہ سبز باغ دکھاتے تھے بہت چرب زبان ہے ایسی میٹی زبان ہے کہ بولتے چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم نے تھوڑا ہی آگے چلا ان کے ساتھ تو ہم ترقی کی راہ پہ گمزن ہو جائیں گے ہم کیا ایک ترقی آفتہ ملک بن جائیں گے انڈیا کو تو ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستان میں سات یورپین یونیورسٹیز قائم کرنے والا ہوں اور یہ بات ہے دو ہزار چھے سات آٹھ کی اور وہاں باہر سے پروفیسرز آئیں گے برطانیہ سے آئیں گے فرانس سے آئیں گے جرمنی سے آئیں گے تو سات ملکوں کے ساتھ انہوں نے ماہدے کیے اور ہر دوسرے ہفتے یا ہفتے میں ہر ہفتے کے آخر میں وہ چلے جاتے تھے فلائنگ فرس کلاس بزنس کلاس ادھر ان ملکوں میں آفیسز قائم کیے پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں یہ بات کیونکہ یہ آپ کے ایچ ای سی آنے سے پہلے کی بات ہے بہت پہلے کی بات ہے تو وہ پیسہ خرچ ہوتا چلا گیا ہر ایک یہ جانتا تھا یا جو زی شعور لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ ایسی یورپین یونیورسٹیاں یہاں بن نہیں سکتے اس لئے کہ ادھر کے پروفیسرز یہاں آئیں گے نہیں یہ یاد رہے کہ دوہزار چھ سات آٹھ نو دس کتنی زیادہ دہشتگردی تھی کوئی گورہ تو یہاں آئی نہیں سکتا تھا جو آتے تھے وہ جان بچا کر جاتے تھے گورے کے ہم خود ڈرے وے ہوتے تھے اس زمانے میں تو اور کچھ نہیں ہوا وہ سبز باغ دکھائے لوگوں کو بے وقوف بنایا مشرف کو بے وقوف بنایا زرداری کو بے وقوف بنایا انجام زیرو اور اب عمران خان کو بے وقوف بنا رہا this is a master crook that we have in the system sorry if i hurt your sentiments on that but i want to say that this is a used car salesman who has got into the position of the head of HEC اچھے望 اچھے اچھے بلکہ اس نے واقعی کی جو اچھے اچھے کیجئے کے لیے پیسے بٹولنا اور پھر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا دنیا کی سہریں کرنا لوگوں کو نوازنا یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر ڈاکٹر بنوری یہ تو خیر ہم افراد تک نہیں چھوڑ سکتے ہیں کچھ ہمارے سسٹم کے اندر ایسی چیز ہے جو ہمیں باقی دنیا سے مختلف رکھتی اسے ممتاز کرتی وہ کیا چیز ہے جو آپ نے کیا محسوس کیا دیکھیں یونگ لوگوں میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم تعلیم ان کو نہیں دے رہے کیونکہ ہمارے سات ازا جو ہیں اس میں سے کافی ایسے ہیں جو کہ پورلی ٹرینڈ جن کو نہ اپنے سبجیکٹ پہ کچھ وہ ہے کمانڈ ہے اور نہ باقی ایریاز جو کی ٹیچین یا ریسرچ سے بنسلے گے تو وہ سٹوڈنٹس کو نہ وہ ایکسپوجر ہے نہ وہ ٹریننگ ہے اور نہ وہ سپورٹ ہے پھر وہ ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں ان کو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ان سب چیزوں کو یکے بعد دیگرے ہم ایڈریس کریں ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس یعنی پی ایش ڈیز کا بہت پریشر تھا کہ ہم انیپلوئیڈ ہیں یونیورسٹیز کو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ہائر کریں یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہم سے کہتے تھے کہ جی یہ جو انیپلوئیڈ ہیں یہ ان کو کچھ نہیں آگا سو میں نے پھر کہا کہ اچھا آپ ان کا ہم ایک ٹیسٹ لیں گے اس پہ بہت لے دے ہوئی اور کئی جو نئے پی ایش ڈیز تھے اور کچھ اور بھی جو ان کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں انہوں نے بہت اٹیک کیا مجھے پبلکلی کہ آپ کون ہوتے ہیں پی ایش ڈیز کا ٹیسٹ لے دیں ہائیس لیول اف اچیومنٹ ایسٹرہ ایسٹرہ بھائیس لیول اف اچیومنٹ تو وہ ہوگی کہ آپ کا علم ہوگا ہاں مگر بہت سے مختلف سبجکس ہوں گے نا تو کیا ایسی چیز تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ مشترک ہونی چاہیے ہم نے ٹیسٹ کیا تھا اس میں بنیادی چار پانچ چیزیں ریسرچ کے فرنمنٹلز یا پرنسپلز آف ریسرچ جیسے ریسرچ میتھڈالوجی کہا جاتا ہے تو ریسرچ میتھڈالوجی کے اوپر ریسرچ ایتھکس کے اوپر پبلکیشنز کے اوپر پبلکیشنز کے اوپر کیا ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں ایت سیٹرہ so there's a whole range of questions which we asked about the research endeavour کہ آپ کے فیلڈ میں what are the important issues آپ کیا اچھیف کرنا چاہتے ہیں اپنی ریسرچ کی ضرور ایک یہ تھا ایک ہم نے سوال کچھیں ٹیچنگ کے بارے میں کہ ٹیچنگ کی فیلوسفی آپ کی کیا ہے آپ کیسے بچوں کو پڑھائیں گے کیا اچھی qualities ہوتی ہیں good teachers etc etc and then finally we asked them a few practical questions ایک بہت simple سا ہم نے تین صفحے کا ایک مضمون تھا about education وہ ان سے دیا کہ آپ اس کو ریویو کر دیں ریویو ہم نے آسان کر دیا کہ تین سوال ہیں what are the strengths of this paper what are the weaknesses of this paper اور اگر آپ یہ لکھتے تو کیسے لکھتے ہیں یہ سوال جو ہے آدھے سے زیادہ لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا بالکل blank اور جنہوں نے جواب دیا بمشکل پانچ یا چھے ایسے ہوں گے جنہوں نے کہ کوئی intelligent جواب دیا زیادہ تر نہیں ہے کہ پیپر کی length ٹھیک ہے انگریزی اچھی ہے paragraph بنے ہوئے اس ٹائپ کے جوابات تھے ایک سوال ہم نے پوچھا کہ جی اگر آپ نے پچھلے بارہ مہینے میں کوئی کتاب پڑھی ہو تو اس کا نام بتا دیں پانچ سو چونتیس میں سے دو سو جو ہمارے پی ایش ڈی زائبان تھے انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور باقیوں نے کئی نے یعنی ایسا جواب دیا جس سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے نہیں پڑھی مطلب ہے اگر کوئی پی ایش ڈی یہ لکھے کہ پچھلے بارہ مہینے میں نے principles of optics پڑھی ہیں without saying کہ author کون ہے edition کون سا ہے you can tell کہ اس نے نہ صرف یہ نہیں پڑھا اس کو پڑھنا آتا ہی نہیں so again when you look at it basically اکیس بھی صدی کے جو اگر واقعی کہا جائے کہ کسی نے پڑھے ہیں تو کوئی آٹھ دس لوگ تھے end result پرویز یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس point سے دیکھتا تو پانچ سو چونتیس میں سے دس لوگ پاس ہوتے باقی تمام فیل ہو جاتا اور کسی چیز research ethics کیا ہوتی ہے no understanding آپ research میں کیا اچھید کرنا چاہتے ہیں بھئی آپ پی ایش ڈی کر رہے ہیں کر رہی ہے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے پچیس سال میں ہم نے یہ کام کرنا ہے کیا؟ آپ کی طرح ہے کسی ترینید کرتے ہیں کسی ترینید کرتے ہیں اگر میں یہاں مجھے آپ کی طریقے پر ایش ڈی کرتے ہیں more than two-thirds of them انہوں نے جو جواب لکھے اس پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے جواب لکھا کیا that means it was difficult to understand تو میں نے انگریزی کو grade کیا from excellent down to you know sort of totally incomprehensible half of them were in the incomprehensible category جس کا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے لکھا کیا ہے تو یہ حالت ہے ہمارے اس کی تو ہم نے پھر پی ایش ڈی کے لیے جو پی ایش ڈی آلیڈی کر چکے ان کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا جس سے کہ کچھ put a dent now we have tried to start کہ جی ایک لائف لانگ ٹریننگ کا ایک پروگرام ہو جس سے کہ اس کو وہ کیا جائے teaching was never considered an important thing professors کی promotion میں teaching کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اب ہم نے پہلی دفعہ اس کو introduce کرانی against a lot of opposition you know professors کا زیادہ کام یہ ہوتا ہے جو ان کے representatives ہیں the good ones actually are very very supporting but جو ان کے representatives ہیں ان کا زیادہ کام یہ ہے کہ ہماری اوپر آپ requirements کم کریں اور ہمیں پیسے زیادہ دیں بنیادی یہ دو سوال تو اب ان کا ہم نے control کرنا شروع کیا کہ جی آپ کی requirements زیادہ ہوں گی اور اس زیادہ requirements کو آپ fulfill کریں گے journals was a total scam پاکستان میں جو journals بنے ہوئے ہیں this is essentially one of the biggest frauds perpetrated on this country i am shocked to hear this from chairman of the higher education commission that journals are frauds i'm not shocked i'm pleasantly shocked یہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ستر کی دہائی سے جب سے میں نے university کے ماحول سے عاشنائی حاصل کی تو اس وقت سے میں نے یہ دیکھا کہ جن professorوں کو ضرورت پڑتی تھی کوئی promotion کے لیے papers کی تو وہ خود journal شروع کر دیتے تھے یا اپنے دوستوں کے journals میں چھاپتے تھے دو شمارے اس کے نکلتے تھے پھر وہ ختم ہو جاتا تھا journal تو یہ چیز جو ہے اب آگے بڑھی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اور زیادہ ہو گیا لیکن تاریخ جو آپ نے کہا نا کہ یہ آپ نے ٹیسٹ لیا تو ایک اعتراض اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں انگریزی میں تھیں اور انگریزی تو ہماری مادری زبان ہے نہیں تو پھر کیوں نہ ان سے اردو میں لیا جائے یہ ایک الگ بحث ہے جس میں میں نہیں پڑھتا میں آپ سے صرف اس پہلے دیکھیں اگر ہمارے پاس جو پروفیشنل لٹریچر وہ اردو زبان میں یا سندھی میں یا بشتوں میں موجود ہو اور وہ لوگ یہ پڑھ سکیں تو پھر تو مجھے کوئی اعتراض ہیں آج تک ہم نے ہم نے پہلی دفعہ اب شروع کر آئے ایک ٹرانسلیشن کا پروگرام پہلی دفعہ ہم نے ابھی ان کو جرنل سے بات شروع کی ہے کہ آپ اپنے جو پاکستانی جرنلز ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں ایبسٹریکٹس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ لوگوں کی ایکسس ہو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پی ایش ڈی کرائیں اور اس اپنی ہی زبان جب تک آپ کی زبان میں مٹیریل نہیں ہے میں جو بات کر رہا تھا وہ اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں تو ہم انگریزی کو ایک طرف کر لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے مزامین ہیں جہاں آپ ایک معروضی انداز میں جان سکتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں کھڑا ہے تو ریاضی ہو فیزکس ہو تو ان میں تو آپ یوں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ شخص اپنا کام جانتا ہے کہ نہیں اور اس میں جو حالت ہے پاکستان میں فیزکس اور میتھمیٹکس وہ دو مزامین جو جن سے میری کچھ شناسائی ہے جس میں میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے جس میں میں نے پڑھا ہے اور میں بین اللہ قوامی میار سے کسی حد تک واقع ہوں تو یہ جو ہمارے اس وقت پی ایچ ڈی یافتہ لوگ ہیں جو اسسٹنٹ پروفیسر سے لے کر فل پروفیسر تک ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر بہت معمولی قسم کے پرابلمز حل نہیں کر سکتے وہ جو امریکہ میں آئی سکول سٹورنٹس حل کرتے ہیں جو ہمارے او اور اے لیول کے سٹورنٹس حل کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چنم وہ پروفیسر جو او اور اے لیول کے پرابلمز حل کر سکتا ہے اس کی تو قسمت یوں چمک سکتی وہ کوچنگ سینٹر کھوڑ لے کراچی میں لاہور میں میں نے ایسے کوچنگ سینٹر دیکھیں جہاں ایک اس کی کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو مہینے میں دس بیس تیس چالیس لاکھ روپیا کماتا ہے لیکن یہ مسئلہ انگریزی کا نہیں ہے یہ بات اصل میں ہماری بنیادی تعلیم سے منسلک ہے نہیں یار مگر پرویز دیکھیں بہت فرنیمنٹل بات یہ میں نے بار بار پروفیسر سے کہا وہ چیز یہ ہے کہ بچوں نے سیکھنا کتاب سے پروفیسر یہ بلیب کرتا ہے کہ بچے نے کتاب سے نہیں سیکھنا مجھ سے سیکھنا that is not it was never true اور اب تو بالکل ہی نہیں سیکھ اس لیے کہ اب یہ انفرمیشن سب انٹرنیٹ پر کھلی پڑی all that the professor needs to do is to guide them how to understand and how to use that information now the main thing is کہ اگر پروفیسر اس کو کتاب تک نہیں لے جاتا یا لے جاتا the professor has failed تو اس وقت میرا concern یہ ہے کہ یہ کتابیں ساری آپ کی انگریزی میں physics کی یعنی physics میں آپ ٹھیک ہے یا mathematics میں mathematical notation آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن any advanced subject اس میں اردو میں کتاب نہیں آپ کیسے پڑھیں advance کو چھوڑیے b.c کی بھی نہیں ہے اچھی کتاب کوئی انڈر کی بھی کوئی اچھی کتاب نہیں ہے ریاضی physics chemia biology کسی میں science کے کسی مدار میں میرا بہت شاہد ہے کہ میں اس کو اور میں نے اپنے دور میں یہ شروع کرایا جو ابھی complete نہیں ہو سکا تو اگر عطاور آمان آگیا تو یہ پھر بیٹھ جائے گا کیونکہ سارا سلسلہ تو اسی نے خراب کیا تھا لیکن ہم نے یہ کہا کہ جی اس وقت ہم نے ہمارا جو strategic plan ہے کہ ہر student سے ہم کہیں کہ آپ translation کریں اس وقت google translate اور یہ دوسرے یہ GPT3 وغیرہ کافی ایک اچھے algorithm دا ان کو use کر کے ان کو improve کریں تاکہ ہم ان کی translation اور اپنے journals کو کہیں کہ آپ نے تمام چیز انگریزی میں کرنی ہے اور abstracts ان کے ہر چیز کے انگریزی اور پردو میں کرنی ہے تاکہ ہماری زبان میں advanced material پیدا ہونا شکریہ ہو جائے وہ ہو گیا تو یہ سارا medium of instructions کا issue ختم ہو جائے گا اس وقت issue یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس میں پڑھائیں اس میں پڑھائیں اس وقت issue یہ ہے کہ this material is not available صحیح بات صحیح بات ہے and it's as simple as that بہت سے مسائل ہیں آپ نے اپنے طور پر پوری کوشش کی شاید اس سے بھی زیادہ کوشش ہو سکتی تھی لیکن چلیے کوشش تو کی اب آگے کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا لیکن رکٹر تاریخ بنوری یہاں تشریف لائے یہ ان کی بڑی عنایت ہے آج ہم نے کھل کر بات کی اس مسئلے کی اوپر اور ہاں آگے کا وقت جو ہے وہ اتنا کچھ روشن نہیں دکھائی دیتا آپ نے اس اپنی برطرفی کو چیلنج کیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں لہٰذا ہم اس بات کو فی الحال قبول نہیں کرتے کہ آپ چیئرمن نہیں ہیں اب تک تو آپ ہیں اور کتنا وقت آپ رہیں گے ہم نہیں جانتے بہرحال آپ نے لڑائی لڑ لی اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جام کیا ہے بس یہ ہی ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر ہم ملک کے فیوچر کو دیکھیں تو سب سے بڑی امپورٹن چیز جو ہے وہ تعلیم یہ جو تعلیم کی ڈسٹرکشن اور اس گورنمنٹ نے خاص طور پر تعلیم کی ڈسٹرکشن کا بیڑا اٹھایا ہے پیسے کٹے یہ کرپشن شروع کی تعلیم میں یہ پولیٹکس شروع کی تعلیم میں یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اس سسٹم کو ڈسٹرائی کر رہی ہیں ریگلیٹری سسٹم کو جو ہم نے ابھی بڑی مشکل سے اس کی فانڈیشن بنائی اس کو ڈسٹرائی کیا تھا یہ جو ہے یہ صرف تعلیم کی ڈسٹرکشن نہیں ہے یہ اس ملک کی ڈسٹرکشن اس کا خمیازہ ہم اگلے بیس سال میں بھریں گے آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ والے ممالک یہ یورپ کی لیول پہ پہ پہنچ جائیں گے in the next 30 years اور ہم اسی جگہ پہ ہوں گے نہ ہماری سوفرنٹی رہی گی اور نہ ہمارے جو بس نالج سٹیز بناتے چلے جائیں گے لیکن جو پہلا جو پہلے کام انہیں کرنا تھا وہ تو کیا نہیں اب اتنی بڑی بڑی باتیں یہ کرتے ہیں لیکن کہ ہم یہ دوا بنائیں گے وہ دوا بنائیں گے یہاں ہم نے انٹرنیشنل کیمک کیمسٹری سینٹر کھول دیا ہم نے یہاں اتنے ہزاروں پرچے چھاپے لیکن جب کوویٹ کی بات آئی absolutely nothing comes out بہرہاں بہرہاں دیکھیں اس میں ایک fundamental difference ہے وہ difference ہے between substance and superficial characteristics آپ کے پاس پہنس 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 substance is not important ڈگری ہیں دیتے جاؤ اب ڈگری ہر کسی کے پاس آتا کسی کو کچھ نہیں ریوڑیوں کی طرح پی ایس ڈی بانٹے ہیں ایم فیل بانٹے ہیں پیپر کرو اس کا اس میں کانٹنٹ کچھ نہیں نمبر او پیپر ہے لیکن کانٹنٹ کچھ نہیں کالیٹی کچھ نہیں پروفیسر بناو پروفیسر ہیں پڑھانا ان کو نہیں آتی ریسرچ بناو ریسرچ ان کو نہیں آتی ٹائجل لگ گیا تو یہ ہمیں سپرفیشل چیزوں سے substance کی طرف جانا ہوگا اور یہ طریقہ نہیں ہے جیسے انہوں نے کیا تھا پیشلے بیس سال میں بیس سال ہم نے ضائع کی ہیں اب خدا نخواستہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے اگلے بیس سال بھی ضائع ہو جائے چاہلی ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا بہت بہت بہت